جس پجور کی پیداوات ہوئی ہے اس نے مشکی خوش شروع آگئی ہے ہم کی دعا راہتیں فرموتے ہیں ان کی مہتنے دل کے اگر کنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں یمار رہی ہیں دوشے برد من پر ان کی آنکھیں اب چل کے پوچھا دیئے ہیں ان کی مہتنے دل کے میرے کیم سے گر اپنا کسی سے مانتا ہتھی آمان دیئے ہیں دلوں میں نارا اے حضرین نارا اے عزال حضر فیضان اے آلہ حضرت خاندان اے آلہ حضرت نبیرہ اے آلہ حضر نارا اے حضرین حضرات جو کچھ بھی میں مجھے پریلی شریف آلہ حضرت کی بارگاہ سے ملا آج اسے پورے دنیا میں میں فیضہ رہا ہوں سبحانہ اور کیوں نہ ہو کہ سرکارِ آلہ حضرت کا فیضان ہے سرکارِ آلہ حضرت کا فیضان آج پورے علماء دنیا میں یہ سنت کے علماء کرام پڑھتے پھر رہے ہیں لیکن یاد رکھنا اگر عقیدت ہو صحیح تو یہاں رہ کے بھی فیرعام رہو گے عقیدت درست نہیں ہے تو وہاں جا کے بھی نہ کامیاب ہو وہاں جا کے بھی نہ کامیاب ہو okay اگر لگا گا نروش شریف یا عقیدت بات حد کروں اللہ حضرت اللہ حضرت رحYи temperature اللہ یا حقیت اللہ والا بہت سے سوئے کہ میں تصvیل میں جانا نہیں چاہتا اور میری حضرت رسول حیل ہے مدول رہانے ملت کے صاحب دانے یہ ہر تشریف فرما ہے یہ خود خطبے جو رکھو گوہ سے جشنے گوصل ورا ہے گوہ سے سنیے چاس سو سفتر ہیری سہر ایران کی لان کی تھرکی پر سیجدالالوہد شاہ شاہ بغداد گوہ سے سمدانی محبوب سبانی صحیح دانا شاہ بغداد گلالی برے پیر تستقیر روشن زمین حضرت دوسر آدم ام الخیر جبر فاطمہ کے دور میں تشریف لارہ ہے آپ کے والی کے محترم کا نام ہم حضرت اپوستالی ونسا جالی دوست ہے آپ کے لانہ جان کا نام ہم حضرت اپللا سومئی ہے اور سے سنانا اور اور سے پاہ جو ہے حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں سنانا اور والی کے محترم کی طرف سے سنسلہ شجرائن سب حضرت اپوستالی ونسا شرکی دوست ملتا ہے حضرت اپوستالی ونسا حضرت امام حسن سے ملتا ہے اور والی کے محترم کی طرف سے سنسلہ شجرائن سب حضرت امام حسین سے ملتا ہے تب ہی تو اللہ حضار فرمہ میں ہے تو حسنی حسینی جو نام ہی لگتی ہو اے خند مجمدے پہائے نہیں دریا پینا تیری ستھکار میں لگتا ہے عزاوہ پر جبیل جو میرا خونست ہے اللہ حضرت امام حسینی مردوں کو زندہ کیا ہے اور خواجہ کا یہ اختیار دیکھو کہ چھوٹوں سے ایک گاسے میں پورے انہ ساغر کے پانی گلایا ہے ایسا یہ اختیار ہے میرے خواجہ کا ایک شیر میں خواجہ کی بارگاہ میں اور ایک شیر خواجہ کی بارگاہ میں میں پیپیپ مہا ہوں خمالہ محبت ریالم صاحب ہمارے مخدوم گرامیہ تشیف فرماہین کے تدم کو میں بوسا دیتے ہوئے میں یہ شیر پیش کا فکر ہوں لہذا فرمائیے کہ خواجہ کی بارگاہ میں کہ خواجہ کی بارگاہ میں آسن یم آیا خواجہ کی بارگاہ میں ہر ساغر بلایا اور گوست پیانی اور گوست پیانی اور مردجلہ ہے اور گوست پیانی اور مردجلہ ہے کہ کیا کیا آسن ہے ارے کیا کیا آسن ہے ارے کیا آسن ہے ارے کیا کیا آسن ہے ارے کیا کیا آسن ہے ارے کیا آسن ہے ارے کلانی نبی میں سب پدے گئے ہو سب دیکھو سب دیکھو جی امنا نامِ نبی میں سب دیکھو سب دیکھو جی امنا نامِ نبی میں کسی امت کہو جی امنا نامِ نبی میں اور گھٹے دن ردیا اور گھٹے دن ردیا قومی نبی میں اور سے سنیں کہ آج کوئی بھی انسان پڑھنے کا جستو ہو سکتا ہے بالشتر ہو سکتا ہے معاشتر ہو سکتا ہے پروسیسر ہو سکتا ہے بڑے سے پڑے وحدے کا مالک ہو سکتا ہے صاحب اقتدار تو ہو سکتا ہے لیکن صاحب اختیار نہیں ہو سکتا لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صاحب اقتدار ہی ہوتے ہیں صاحب اقتیار ہی ہوتے ہیں کیسے صاحب اقتیار ہیں بہت سے سنیں اقواتیم میں بہت سے پاک کا سنا اگر بات مکمل کرنے جا رہا ہوں ملائدہ فرمائیے کہ حضرتِ علامہ خطیبِ مشیق حضرتِ علامہ مشتاق احمد ندامی پاک کی مدرسہ داراللہ خریم نوازِ لاحبا سے ایک پرچبہ نامہ پاسوان نکل گا تھا اٹھائیے انیس سو چورہ سی کا مارچ کا جو ہے شمارہ دیجئے اس مارے میں اس پرچے میں علامہ مشتاق احمد ندام صاحب کا ایک مضمون شایع ہوا تھا اور اس مضمون میں شایع ہوا اس کی صورتی تھی کم سل وزی کیا ہے اس سلسی کا نام کم سل وزی ایک عورت حضرتِ ابو سالے موسیٰ جنگی دوست کی بارگاہ میں آئی اور اس کیا حضور میرے پاس چھے لڑکیاں ہیں میں حاملہ سے ہوں میرا شوہر بڑھا برمجاز ہے اس نے یہ پابندی لگا دی ہے اگر اس حمل سے لڑکا پیدا ہوا تو صحیح ہے اگر گر گر پیدا ہوا تو تمہیں دلحق ہے میں آپ کی خدمت میں اس قصہ لے کر آئی ہوں آپ اسے حضور فرما دیجئے حضرتِ ابو سالے موسیٰ جنگی دوست خانتہ ہیر آدریہ میں تشریف فرما ہے آنکھوں کو تک کر گئے ہیں اللہ ہم محمود کا مشاہدت کرتے ہیں روح پہ ہی شاہدتے ہیں دیمانے کا نہیں آنکھوں کو بند کر کے ہیں نیدار کے لئے ہم اور آج کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں اللہ کا ولی آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں سبحان اللہ جرسہ ملحظہ فرمائیے آنکھے وہ عورت خانتہ ہیر قادریہ میں داخل ہوئی آنکھے حضرتِ ابو سالے موسیٰ جنگی دوست میں فرمایا جا میں نے تیری مقدر کو اللہ محبوظ پر جو ہے مشاہدہ کر لیا ہے تمہاری مقدر میں صرف لگ گیا ہے اس نے کہنا تھا آنکھے وہ عورت خانتہ ہیر قادریہ سے مایوس ہو کر باہر نکل لئی ہے اتنے میں سے اتنا شاہد اب ترکلہ ترچیلانی کو سیاغم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خانتہ کے باہر کھیل رہے تھے دیکھا آنکھ خانتہ ہیر قادریہ میں جب گئی تھی تو بخوص مصرور تھی لیکن اب یقین سے جا رہی ہے تو مایوس جا رہی ہے قرآن میں پہنچے کہ جوائے اور عورت بتا خانتہ ہیر قادریہ سے مایوس کیوں جا رہی ہے کیا ہی معاملات ہے یہ پڑھنا تو صحیح کابابو تو ابھی بچے ہو اس میں تمہیں بتاکا کیا کہ سکتی ہو حضرت نے سیدنا شاہد اب ترکل کی لانی دو سو پاک فرماتے ہیں کہ میں کرتا کچھ نہیں سکتا ہوں لیکن سن دو سکتا ہوں کہا میرے پاس چھے لڑکیاں ہیں میں حاملہ سے ہوں میرا شوہر بڑا پت مزاز ہے اس میں پاوتی لگا دی ہے کہ اگر اس حمل سے لڑکا پیدا ہوا تو ٹھیک ہے اگر گھر کی پیدا ہوئی تو ٹھیک یہ طلاق ہے یہاں تو یہی اس قصہ لے کر کر میں حضرت ابو صالی موسیٰ جنگی دو سو بات آمیں گئی تھی کہاں مسئلہ حل ہو گیا کہاں مسئلہ تو حل نہیں ہوا انہوں نے فرمائے کہ تمہاری مقدر پہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں حضرت سیدنا شاہد صدقال قادر ہلائے رہاری مکتو فرماتے ہوا ابو صالی موسیٰ جنگی دوست سے کہنا حضور اگر مقدر میں لگتا ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں کیوں آتی لڑکیاں ہیں اس لیے تو آئی ہوں آپ حل فرما دیئے کہا تو آگے چل میں پیچھے سے آ رہا ہوں اور آپ تھی اندر داخل ہوئے سلام کیا عدد سے کنافے میں بیٹھ گئے حضرت ابو سالح خوصہ جنگی دوست سمجھ گئے کہ یہ نصرہ کسی اور نے نہیں بتایا عبدالقان تھی بتایا سبحان اللہ آپ فرمادے ہیں عمر بہت کم ہیں باتیں بڑی بڑی چی ہو رہے ہیں سبحان اللہ چاہتے تو دوستے پا اسی درمادے پیغل فرما دے دے لیکن آدم کا حصہ سیرے آدم سے لگتر نفسوں کا کمی آیا جنے دوست سبحان اللہ سبحان اللہ اس لوگوں کی بارگاہ کا پہ عضب ہو جاتا تھا اسے کبھی توبہ کی توفیہ لہذا با آدم اچھے رہو تنگ نظری کا شہر ہر بنو اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے تمہاری تنگ نظری سے کم نہیں ہو سکتا ہے ذانے کا قبل اللہ ہری ہے میں یہ شاہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ساتھ بتاتا تھا حضرت سیدنا شیخ خطر کا ریجلانی پونجے کا بہت بہت اس عورت کا مسئلہ حل حلی اگر آپ نہیں کریں گے تو مجھے اجازت دیئے میں حل کر دوں آپ فرماتے ہیں اب دھوکادیں اتنا کہنہ تھا آپ فرماتے ہیں اے عورت خرچری جا تمہاری جتنی بھی گڑکیاں ہیں سب گڑکے ہو چکے ہیں تمہارے شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا وہیں لڑکا ہی یہ اختیار میں گوزی اعظم جا ارے جب بغران کا گوزی اعظم اتنا بڑا پاورفل ہے تو مدینہ کا قرار دار کتنا بڑا پاورفل ہوگا اور اسے ملہ حضر فرمائیے میں آپ کے سامنات کرنے جا رہا ہوں گوزی بات کے ماننے والوں لوکت قیامت کا دین ہمیں گا تو گوزی اعظم دولہ ہم شکر میں ہوگے کہ ہم تمام قادری برکا کی رسوی نوری سب جو ہے برکا کی شکر میں ہوگا سب کم اللہ حق میں شے پیش کرنا ہو لیٰذا فرمائیے کہ تُو لہاں بنائیں جائیں گے جب بہت سے حشر میں تو ہم قادری بھی جائیں گے تو ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں اور ہم کو مٹا سکے گی نا اور ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں اور ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں عالی حضرت فعض نے پریلی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کیا آپ اللہ کے مقدس ولی بھی ہے مجدد اسلام بھی ہے اللہ حضرت کو جس جاریے سے جس جس پیشوں سے آپ نظر نل ڈالیے تو عالی حضرت کا جواب کہیں نہیں مل رہا ہے سبحان اللہ زبان اللہ عالی حضرت بے مزلوں میں ملزال ہے آئیے میں آپ کے سامنے اذ کرنا چاہتا ہوں عالی حضرت فعض نے پریلی کا جو ہے حصر و فار اور ان کے کشک کا عالم ذرا سا ملہدہ فرمائیے ایک واقعہ سن لیجئے عالی حضرت فعض نے پریلی کی بارگاہ میں مولانا شیر محمد پاکستانی پاکستان سے چھلے پوچھے مرانا بات حضرت اللہ مصد الفاضل کی بارگاہ میں کہاں حضور میں آپ کو معلوم ہے میں پاکستان سے آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ بریلی شریف عالی حضرت کا نام بہت سنا ہے عالی حضرت سے ملنے کی خواہی ہے لیکن میں کیا کروں سننے میں آیا ہے کہ عالی حضرت ذات کے پیٹھان ہے جازم سختی نظر میں تنگی ہے ہوں کیسے عالی حضرت سے ملے گئے جانکہ مولانا صدر اللہ فادی نے مجھین مرانا باتی نے کہا مولانا چلیے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں عالی حضرت سے آپ کی ملکات کراتا ہوں دونوں آدمی مردابات وہ ایک جنگ پہ سوار ہوئے بریلی جرشن پہ اُتر گئے اُتر گئے کہ ناظر رقصہ پہ سمار ہوئے وہ مجھے خانتا ہے خانتا ہے عجریہ رزیہ نوریہ محلہ سو بگران میں سوحد تخت اضبال اللہ عالی حضرت سعج نے پرے گی آسر کی نماغ پڑھ کر رضا جامعہ مسید باہر تھی ابھی گیتھی پر تھے کہ رقصہ پہنچ گیا مولانا صدرالفاد نیمتی مرادابیت کی جی کے ساتھ اُترے عالی حضرت سے سلام کیا مسافہ کیا قدم بوسی کی سائیڈ میں کھڑے ہو گئے پھر مولانا شیر محمد بھی آگے وڑھے انہوں نے بھی سلام کیا مسافہ کیا اور قدم بوسی کی دوسرے ہیں عالی حضرت سے حضور خییت سے تو تو عالی حضرت کا جواب مولانا شیر محمد میں آپ کو کیا بتاؤں میں تو ذات کا پیتھان ہوں مجاز میں سختی ہے نظر میں تنگی ہے یہ تو نکہ نہ تھا عالی حضرت کے قدموں پہ گئے اور سوچنے گئے ہم حمیموں کے برمیان مولانا صدرالفاد اور مولانا محمد مرادابی کے برمیان جو ہے مرادابی میں باتیں ہو رہی تھی لیکن عالی حضرت ترینی شریف میں ذہن کے خبر دے رہے ہیں یہ تو حدیثیں پاک رہا ہے مولانا شریف میں ذہن کے خبر دے رہے ہیں مولانا شریف میں ذہن کے خبر دے رہے ہیں میں حضور توسیش بلدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ایک مرتبہ کلمہ شریف پر لیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اب خطیب یوروپ و ایشیا پیر طریقت گلے بلزار رزیت نیر بلزار رزیت حضرت علامہ الحاج الشاہ حضور مفتی توسیف رضا قبلہ مجزل لہ العالی کو میں ایک شیر کے ساتھ دعوتِ سخمدے نگا رہا ہوں کہ گل شیطانی رزیت کی دائمہ خوشبور رہے قلیل سبحان اللہ گل شیطانی رزیت کی دائمہ خوشبور رہے حضرتِ ریحانِ ملت کی صدا خوشبور رہے حضرتِ ریحانِ ملت کی صدا خوشبور رہے آئے کرنے سوادھا نعرہِ تقبیر سے لرزا بلدان تھا پاپن اسی چمشیر سے نہ ہمارے پاس چین ہے میں سمسیر ہے جب ہمارے پاس ہے تو نعرہِ تقبیر ہے نعرہِ لگائے نعرہِ تقبیر نعرہِ مسالت نعرہِ گوشیات مسلکِ عالی حضرت مسلمانانِ اہلِ بیلما نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت تشریف لا رہے ہیں خامدانِ عالی حضرت ان کے چہرے کی زیارت کیجئے اور زیارت کرتے رہیے عالم کا چہرہ دیکھنا رسول کا چہرہ دیکھنا ہے طبیعت و چارہی کے خدیث میں پیش کر دوں لیکن سنا ہی دیتا ہوں غوثے سے دیکھیں قرآن چیر روح البیان جلدِ عبل صفحہ 130 اور صفحہ 130 کا سطر 24 26 مطبعہ آئے کتب العربیہ آقا فرماتے ہیں ان نظر علا برخل والدِ عبادتوں ان نظر علا المصحفِ عبادتوں ان نظر علا قابتِ حُکر قابتِ عبادتوں ان سارا آلما ان فقعنا من صفحہ آلما فقعنا من صفحہ آلما و من جارس آلما فقعنا من جادسانی و جادسانی دنیا ان وصحو اللہ وی یمال قیامتے دنیا اور سے ملعات آپ فرماتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے قرآن میں دیکھو قرآن میں دیکھنا عبادت ہے خانہِ قابہ کی زیارت کرو خانہِ قابہ کی زیارت کرنا عبادت ہے اور سنی صحیح العقیدہ عالمِ دین ہو تو ایسے عالم کا چہرہ دیکھو عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے آقا فرماتے ہیں اس میں کسی عالمِ دین کے چہرے کی زیارت کی وہ یا اس نے پیری زیارت کی اور جس کسی عالمِ دین سے مصافح کیا وہ یا اس نے مصافح کیا اور تو کسی عالمِ دین کے ساتھ اس دنیا میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس شخصو میرے ساتھ جن جنت میں بیٹھے گا یہ حاضر تشید نہیں ہے نبی ریالہ حضرت اللہ مادرین صلی اللہ اس نے احمد کا دیا دل میں جلا دیتے ہیں تڑھت کے بولیے اس نے احمد کا دیا دل میں جلا دیتے ہیں اور خیرم نے خیرم نے باطل کو خاکستر بنا دیتے ہیں یہ خیرم نے باطل کو خاکستر بنا دیتے ہیں موسیقی